اسلام علیکم بیرے دوستو جوکیور کے ساتھ خوش آمدید میں ہوں آپ کا دوست عصیب دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پمپ کے بارے میں پمپ کے مکمل سیٹنگ کے بارے میں تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے ملے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے پمپ کے مکمل فیٹ چیزوں کے بارے میں بتا دوں کہ کون سی چیز کا کس طرح استعمال ہے اور کیا وہ کام کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم پمپ کو دیکھتے ہیں یہ پمپ ہوتا ہے پمپ کے جو اس طرف یہاں پہ جو بریگ والا پائپ لگتا ہے یہ پائپ یہ اس کے متھے کی طرف سے ہوتا ہے یہاں سے پائپ جاتا ہے یہ اندر کی طرف جس سے ہم رہے کیا جس سے مارا جو ہوتا ہے وہ متھے کا تیل واپس آتا ہے صرف یہی پائپ ہے جو تیل واپس لے کے آتا ہے اور کوئی پائپ تیل واپس نہیں لے کے آتا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو یہ اوپر کی طرف جہاں پہ جو پائپ لگتا ہے یہ جو فرنٹ پہ اوپر کی طرف متھے کے اس کے اوپر گلاس میں جو تیل آتا ہے یا اوپر شاپٹ میں جو تیل جاتا ہے وہ اس بڑے پائپ کے ذریعے جاتا ہے اگر یہ بڑا پائپ آپ کا خراب ہے تو یہ اوپر تیل نہیں پہنچائے گا یا اس میں کوئی کچھرا وغیرہ پھنس گیا یا یہ لگا نہیں ہوا باہر ن مدی پہنچائی جاتین اگر آپ چاہتی ہیں کہ ایمعمل تیل زیادہ پہنچائی اوپرا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے بالکل صافت کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے دیکھ رہنا ہے کہ اس میںAut体ب نہٌ اور آپ کے پمپ کے جالی خراب نہ ہو جالی کے اندر کوئی کچھرا وغیرہ جمانا ہوا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہ والا جو سکرو ہے اس کا اس کو ٹائٹ رکھ دینا ہے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ یہاں سے سکرو جو اس کا پمپ کرنے والا اس کو آپ نے ڈیڈا نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا چیک کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ایک پائپ ہے جو اس کی ٹی کے جو پائے یہاں پہ لگتا ہے اس ٹی کے یہ اس کے اوپر ایک ڈی لگی ہوتی ہے اس کو ہم ٹی کہتے ہیں یہ رپڑے سے بنی ہوتی ہے یہ سپلائی کرتی ہے شٹل کو یہ پائپ جو ہے یہ بریق سا پائپ یہ شٹل کے ادھر لگتا ہے جہاں پہ اس کا تیل آگے شٹل میں جاتا ہے یہ اس کے اوپر یہ سکرو لگا ہوا ہے اس کو ہم ٹائٹ کرتے جائیں گے تو یہ تیل بڑا زیادہ ہوتا جائے گا اگر ہم اس کو لوز کریں گے مشین کو اس سکرو کو لوز کریں گے تو یہ کم تیل جائے گا شٹل میں تو اگر آپ کے سقرہ کب شٹل میں تیل زیادہ جاتا ہے اور کپڑے خراب کرتی ہے تو آپ نے اس کو لوز کرنا ہے تائھ نہیں کرنا تو اگر تیل نہیں جاتا برکل بھی تو آپ نے اس کو تائز کرنا ہے تو دوستو آپ آگے اس کی پٹنگ کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے پمپ کو لگاتے ہیں یہاں پر پمپل کو لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کے پمپوں کے ப پاپ ہے 브러پ پائپ ہے اس کو ہم نے لگانا ہے یہ بـ باریک پائپ کو ہم نے لگانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی ایسے فٹنگ ہونہی ہے اس کے دو سکرو ہوتے ہیں ایک بڑا اور ایک سوٹا دونوں سکرو کو ہم نے لگانا ہے یہ ایک سکرو ہے جو یہاں پہ لگتا ہے بڑے والا اور ایک باریک والا سکرو جو گیارہ چونٹ چوڑی کا شاید ہے وہ وہاں پہ لگتا ہے دوستو پمپ کا مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہم پمپ کا یہ مکمل بدلنے کی بجائے ہم اس کی فین بھی بدل سکتے ہیں دوستو پیچھے تھوڑا مارکیٹ میں بیٹھا ہوں تو شور ہوتا ہے تو اس کے لئے معذرت ایک دو بھائیوں نے کمنٹ کر کے مجھے بتایا ہے کہ بھائی آپ کے پیچھے شور ہوتا ہے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں وہ پاس میں ہی دکانے ہیں تو پھر وہ ان کا کام تو میں نہیں بند کر سکتا سوری اس کے لئے تو آواز کا اس لئے میں اپنی آواز تھوڑی ستیز رکھتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو سمجھ جائے پیچھے کا شور کے لئے معذرت کیونکہ یہ لیدہ تو ویڈیو بنا نہیں سکتا میں تو دوستو یہ دیکھیں یہ آپ کا پمپ اگر آواز کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان دو سکروموں کے ذریعے پمپ کی آواز ختم کی جاتی ہے یہ دو جو پیچ ہے یہ میں لگا رہا ہوں اور ایک جو وہ بڑا سا لگا ہوا ہے آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا ٹائٹ کر دینا ہے زیادہ نہیں ٹائٹ کرنا تھوڑا تھوڑا ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا چیک کرنا ہے کہ آپ کی مشین جو ہے وہ ویل بلکل رہا ہے پمپ آواز تو نہیں کر رہا ہے پمپ کہیں پہ اٹک تو نہیں رہا کہیں کہ تھوڑے سی بھی ارجن آئے تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ پمپ جو ہے وہ آپ کا کرے گا اس کے اندر آواز کرے گا یہ پائپ ہم نے ادھر سے لے کہ یہاں پر لگا دینا ہے یہ سیمپلی سیمپلی ادھر لگانا ہے اور جو یہی والٹی ہے یہ ہم نے اگرا سے ادھر لگانا ہی ہے اس کپ آئپ ادھر سے لگانا ہی ہے اور اس کو ادھر سے لے کہ جا کے ہم نے یہ ٹی والی جگہ جو اس کے اندر لگا دی نہیں ہے Exchange اس میں کچھ بھی نہیں نہ کرنا کچھ بھی اس میں ایکسٹر نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہم نے لگانی ہے میں لگانے کے بعد آپ کو کلیر لی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے لگائی ہے یہ یہاں پہ یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے وہ اوپر والا پائپ لگے گا یہ والا جو بڑے والا ال ٹائپ ہے اور جو نیچے ہے وہ یہی پہ پائپ لگے گا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ ہم نے دوسرا پائپ لگا دی ہے اور یہاں پہ اس کو ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں یہ کور ہو گیا اب ہم اس کو اٹھائیں گے مشین کو اٹھانے کے بعد ہم یہیں سے بھی پائپ ڈال سکتے ہیں لیکن وہ اوپر کی طرف نہیں جائے گا تو ہم لہذا اوپر سے نیچے کی طرف ڈالیں گے تو یہ اچھے طریقے سے پائپ لگ جائے گا یہ مکمل سپلائی اس کے ہم نے آج اس لیے بات کی تھی ایک پائپ نے مجھے کور کر کر تھا بھائی میں پمپ کی مکمل سپلائی کے بارے میں بتاؤ تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا یہ دیکھیں دوستو ہم نے یہ پائپ یہ نیچے اس کی ٹی کے اندر لگانا ہے ہم نے نیچے ٹی کے اندر لگاتےровی یہ پائپ پہلے ہم نے نیچے ٹی کے اندر لگانا ہے اس کے بعد یہ یہ پہ یہ لگ گیا ہے اس کے بعد سکرو ہے اس در سراخ ہے یہ سراخ ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا شاید ایک منٹ یہ دیکھیں یہ اندر بوش ہے بوش کے اندر سراخ اس پائپ کو آپ نے ڈال دینا اچھے طرح تریکے سے تاکہ وہ باہر نہ آئے اچھے طریقے سے آپ کو شاید نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہم نے لگایا یہ یہاں پہ لگتا ہے اور نیچے آپ نے اچھی طریقے سے ٹیم میں لگا دینا یہ اب فٹنگ ہو گیا اب اس کو آپ تیل میں رکھ کے آپ چلائیں جیسے مرضی آپ کی مشین فل تیل اٹھائے گی فل تیل پنگائے گی اوپر پھینکے گی تو دوستوں کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو نیکس ویڈیو کرنے سب بھائیں اسے زیادہ چاہوں گا اللہ حافظ